محمد ارباز رزوی برہلوی صاحب نواب غن سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ بال کٹنگ کا کام کرنا کیسا جبکی ہر طرح کے بال کاٹے جائے اور داڑی وغیرہ نہ بنائی جائے اب دریاف طلب ہم رہی ہے کہ کیا کسی مسلم کے فیشن بال کٹنا از روح شرعہ کیسا جبکی داڑی نہ بنائی جائے اور یہ کہ کسی کافر جیسے ہندو اور وہابی وغیرہ وغیرہ تو ان کے فیشن بال کٹنے کا کیا حکم ہے اور داڑی بنانے کا بھی از روح شرعہ کیا حکم ہے امید ہے کہ تسلی بخش مدلل و مفصل جواب سے نوازیں گے حجامت کا پیشہ عجرت کے ساتھ جائز ہے صحابے کرام نے بھی حجامت کا پیشہ اختیار کیا ہے لیکن داڑی بنا کر کے جو معاملہ لیا جائے گا وہ مال خبیص ہوگا مال طیب نہیں مال خواہ کسی طرح بنائے سر کے بالوں کو بنا کر کے چاہے مومن سے آپ معاملہ لیں چاہے کافر سے چاہے بدعقیدہ سے ہر صورت میں معاملہ جائے سے داڑی آپ کسی کا بھی بنا ہے اس کا معاملہ اگر آپ لیتے ہیں تو معاملہ خبیص ہوگا طیب نہیں ہوگا اور اگر مومن ہے تو اس کا بنانا بھی جائز نہیں ہے آپ یہ مسئلہ آلہ حضرت کے فتاوہ میں باب القصر میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں واللہ آلم بسلام